اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کرے خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں حتیٰ کہ اگر خاوند بھی کوئی ایسا کام کہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں داخل ہو تو ہرگز بات نہ مانے مثلا اگر خاوند کہے کہ پردہ اتار دو تو پھر پردہ ہرگز نہیں اتارنا ہاں خاوند کو کیسے سمجھانا ہے اس کے لئے آپ اللہ والوں سے مشورہ کریں علماء سے رجوع کریں مگر کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا چاہیے چاہے ماں باپ ہوں چاہے کوئی ہوں خلاف شریعت کام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں خلاف شریعت کام میں کسی کا دل ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں کو خود راضی فرما دیں گے ہاں جو کوئی پریشانی ہے ایک طرف خاوند ہے ایک طرف ساس ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے تو اس سلسلے میں مفتی حضرات سے مشایخ سے رجوع کیجئے وہ آپ کو میانہ روی اور اعتدال کا اچھا راستہ بتا دیں گے جس سے آپ کو اس مسئیبت سے چھٹکارہ ملنا آسان ہو جائے گا اپنے میاں کو کسی نہ کسی صاحبِ نصوت شیخ خیصاد منسلک کروانے کی کوشش کیجئے اپنے بچوں کو اپنے میاں کو اپنے گھروں کے لوگوں کو کسی نہ کسی صاحبِ نصوت کے ساتھ جہاں آپ کا دل ٹکتا ہو جہاں آپ کی طبیعت لگتی ہو جہاں دل کے اندر محبت ہو عقیدت ہو اپنے گھر کے مردوں کو کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ منسلک رکھئے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شیخ کی نصوت سے آپ کا میاں ایک تو لے کی پر رہے گا گناہوں سے بچے گا اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو کم از کم دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کے میاں کے حقوق پورے کرنے کی نصیحت کر سکے گا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات کئی مرتبہ اجڑتے گھروں کے آباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے لہذا دین کے لیے آپ خود بھی ہر وقت کمر بستا رہیں اپنے بچوں کو اور اپنے میاں کو دین کے ساتھ منسلک رکھیں بالخصوص کسی صحابہ نصوت شیخ کے ساتھ منسلک رکھنے سے آپ شریعت کی حفاظت میں آ جائیں گی اور آپ کی زندگی کی پریشانییں ختم ہو جائیں گی یہ چند باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سمجھائیں کہ یہی ساری شریعت نہیں بلکہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ اللہ والوں سے سنیں گے ان سب کو اپنا لینا پروردگار آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی اطاف فرمائے آمین